ہیلو دوستو ہندی لکپ میں آپ سبی خلصوگت ہے دوستو آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں لیکن آپ کی پیاس نہیں بھوستی اور آپ کو بار بار پانی پینا پڑتا ہے دوستو دوڑ دھوپ ایکسرسائز کرنے کے بعد ادھک پیاس لگنا عام بات ہوتی ہے لیکن بینہ بات کہ آپ کو پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے اور اچانک سے ایسا ہونے لگا ہے تو اس کے کئی قارن ہو سکتے ہیں دوستو گرمیوں کے موسم میں یدی لو لگ جائے تو لو لگنے کے کارن آپ کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے آپ پانی پیتے رہتے ہیں پیٹ میں پانی بھر جاتا ہے بری طرح لیکن آپ کی پیاس بھجنا بند ہو جاتی ہے آپ بار بار پانی پیتے رہتے ہیں لیکن پیاس کو بھجا نہیں پاتے تو ایسے میں آپ کو ترنت پانی میں نیمبو نمک اور چینی گھول کر پینی چاہیے یعنی نیمبو سے بنی شکنجی پینی چاہیے نیمبو پانی لو کو کٹ دیتا ہے یعنی لو کی سمسیا کو دور کر دیتا ہے علاج کر دیتا ہے اس کے علاوہ بھرپور ماترہ میں ناریل پانی کا سیون کریں ناریل پانی بھی لو کو کٹنے کا کام کرتا ہے تین چار بار نیمبو کی بنی شکنجی یا ناریل پانی کا آپ سیون کریں اس سے آپ کو کافی فائدہ مل جائے گا دوستو بار بار پیاس لگنا یا بہت زیادہ پانی پینے کے بعد بھی پیاس نہ بھجنا اور بار بار پانی پینے کی اچھا ہوتے رہنا کا دوسرا قارن ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ کھانا یعنی کی آور ایٹنگ یدی آپ بھوجن ضرورت سے زیادہ کرنے لگے ہیں تو ایسے میں آپ کے شریر کو ضرورت سے ادھی کاربو ہائیڈریٹ ملتا ہے جسے پچانے کے لیے شریر کو پانی کی بہت اوشکتہ پڑتی ہے جس کے قارن آپ کو بار بار پیاس لگتی ہے دوستو یدی آپ کے شریر میں کھون کی کمی ہو گئی ہے کسی قارن سے تو آپ کو بہت زیادہ پیاس لگتی رہتی ہے پیاس آسانی سے بھوجنے ہی پاتی اس لیے آپ بار بار پانی پیتے ہیں اور کھون کی کمی ہونے کے پیچھے قارن ہو سکتے ہیں جیسے کی لڑکیوں میں ہیوی پیریڈ کی سمسیا ہونے کے قارن پیٹ میں یا آنٹ میں گھاو ہونے کے قارن مل کے ساتھ کھون کا بہے جانا یدی آپ لڑکی ہیں اور آپ کو ہیوی پیریڈ کی سمسیا ہے تو ایسے میں آپ کو ڈاکٹر سے جا کر دواء لینی چاہیے اسی پرکار یدی آپ کو مل میں کھون آنے کی سمسیا ہو رہی ہے تو ایسے میں آپ کو پیٹ کے ڈاکٹر سے مل کر علاج کروانا چاہیے دوستو یدی آپ کے پریوار میں ڈائیبیٹیز کی سمسیا ہے کسی کو تو ہو سکتے ہیں آپ کو بھی ڈائیبیٹیز کی سمسیا ہو گئی ہو جس کے قارن آپ کو رات میں بار بار بہت زیادہ پیشاب آتا ہے اور بار بار پیاس لگتی ہے موں سوخہ رہتا ہے یدی آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے اور آپ کا موں سوخہ رہتا ہے آپ بہت پانی پیتے ہیں پیاس نہیں بستی تو ایسے میں آپ کو ترنت جا کر اپنا بلڈ شوگر لیول ٹیسٹ کروانا چاہیے اور ضروری دواء لینی چاہیے یدی ڈائیبیٹیز یا شوگر لیول ادھیک ہونے کی سمسیا ہو اس کے علاوہ یدی آپ کی تھائیرویٹ سے جھوڑی کوئی سمسیا ہو جیسے کی ہائپو تھائیرویٹ کی سمسیا تو ایسے میں آپ کی پیاس بھوچ نہیں پاتی آپ کو بار بار پیاس لگتی ہے اس کے علاج کے لیے یا یہ پتہ لگانے کے لیے آپ کو تھائیرویٹ سے جھوڑی کوئی سمسیا ہے آپ کو ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے اپنا تو بار بار پیاس ادھیک لگنے کا یا پیاس بھوچ نہ پانے کا قارن تھائیرویٹ سے جھوڑی کوئی سمسیا بھی ہو سکتی ہے بہت زیادہ مانسک تناف جن کو ہوتا ہے یا بہت زیادہ جو لوگ چنتہ گھبراہت ڈیپریشن میں یا انگزائٹی میں رہتے ہیں ان کو پانی کی پیاس بہت لگتی ہے اور ان کی پیاس بوچ نہیں پاتی آپ کا شریر جب تناف گرست ہوتا ہے چنتہ میں ہوتا ہے تو پانی کی ڈیمانڈ کرنے لگتا ہے جس کے قرآن آپ بار بار پانی پیتے ہیں لیکن آپ کی پیاس جیوں کی تیوب بنی رہتی ہے تو یدی آپ کو مانسک تناف دیپریشن کی سمسیا ہے تو ایسے میں آپ کو ڈاکٹر سے جا کر کنسلٹ کرنا چاہیے ایک پر آپ کی جب دوائی چالو ہو جائے تب آپ کی یہ سمسیا دور ہو جائے گی یدی آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں دوڑ دھوپ کرتے ہیں دھوپ میں زیادہ گھومتے پھرتے یا کارے کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ ایکسرسائز ادھک کرتے ہیں اور بہت آپ کا پسینہ بھیتا ہے تو ایسے میں شریر میں ڈی ہائیڈریشن کی سمسیا ہو جاتی ہے یعنی کی پانی کی کمی شریر میں پانی کی کمی ہے یا نہیں اس کا پتہ لگانے کا سب سے آسان طریقہ ہوتے ہیں آپ کے پیشاب کا رنگ دیکھنا یدی پیشاب کا رنگ بہت پیلا آ رہا ہے تو آپ کے شریر میں پانی کی کمی ہے ایسے میں آپ کو بار بار پیاس لگتی رہے گی اور شریر آپ کا پانی مانگتا رہے گا اور بہت زیادہ پانی پیتے رہیں گے ایسے میں دوڑ دھوپ کم کریں اپنے شریر کو آرام دین تھنڈا رکھنے کی کوشش کریں آپ نہ آ سکتے ہیں ساتھ میں پانی کا بھرپور سیون کرتے رہیں سمیں سمیں پر دوستو یدی آپ بھوجن کے اندر نمک کا آدھک سیون کرتے ہیں تو ایسے میں آپ کے شریر سے پانی تیجی سے نکلتا رہتا ہے پیشاب کے دوارہ اور آپ کو کونسٹینٹ یعنی کی نیمیت روپ سے پیاس لگتی رہتی ہے اور آپ بار بار پانی پیتے رہتے ہیں اور آپ کی پیاس بھوج نہیں پاتی تو ایسے میں بھوجن میں نمک کا سیون کم سے کم کریں دوستو کچھ کھادے پدار ادھک کھانے سے آپ کو پیاس ادھک لگتی ہے جیسے تلی ہوئی چیزیں آپ کھاتے ہیں یا بیسن کی بنی چیزیں آپ کھائیں تو ایسے میں آپ کو پیاس بہت لگتی ہے کیونکہ ایسے چیزوں کو پچھانے کے لیے شریر کو پانی کی بہت اوشکتہ ہوتی ہے جس کے قارن آپ کو بار بار پانی پینا پڑتا ہے لیکن آپ بھی پیاس نہیں پوچھ پاتی تو ایسے میں ہلکی فلکی ڈائیٹ کھائیں ڈائیٹ کم کھائیں لیکن پوشن سے بھرپور کھائیں اور اس کے ساتھ نیمیت روپ سے دہن کی بنی چھاچ میں کالا نمک ڈال کر یا پھر فل سبجیوں کے رسکھا دن میں دو تین بار سیون کریں ایسا کرنے سے آپ کو ادھک پوشن ملے گا اور آپ کی پیاس بھی بجھے گی بار بار پیاس لگنے کی سمسیاں دور ہوگی دوستو یدی آپ کو پیٹ میں انفیکشن کی سمسیاں آ جائے تو اس کے قارن آپ کو بار بار الٹی اور دست ہونے کی شکایت رہتی ہے جس کے قارن پانی کی شریر میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے شورٹیج ہو جاتی ہے جس کو پورا کرنے کے لیے آپ کو شریر جو ہے آپ کا پانی مانگتا ہے اور آپ کو بار بار پیاس لگتی ہے ایسے میں آپ کو پیٹ کے ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنی سمسیاں کا علاج کروانا چاہیے جب آپ کو علاج مل جاتا ہے آپ کو بار بار پیاس لگنے کی جو سمسیاں ہے وہ دور ہو جاتی ہے دوستو یہ تو تھے چھوٹے موٹے قارن جن کے قارن آپ کو پیاس بار بار لگتی ہے آپ کی پیاس بھج نہیں پاتی یدی آپ کو کڈنی سے جوڑی کوئی سمسیاں ہو جیسے کڈنی کمزور یا خراب ہو رہی ہو اس کے علاوہ آدھک دوائیوں کے سیون سے یا شراب کے سیون سے آپ نے لیور اپنا خراب کر لیا ہو یا آپ کا لیور شراب کے قارن کمزور پڑ گیا ہو تو ایسے میں آپ پانی پیتے رہتے ہیں لیکن آپ کی پیاس بھجتی نہیں آپ کو بار بار پیاس لگتی ہے اس کے علاوہ یدی دل سے جوڑی کوئی بیماری ہو تو تب بھی پیاس آپ کو بار بار لگنے کی شکایت ہوتی ہے تو ایسے میں آپ کو ڈاکٹر سے ضروری جانچ کروانی چاہیے خاص کر آپ شراب کا عدیق سیون کرتے ہیں موٹاپا عدیق ہے آپ ڈائیبیٹیز سے گرسیت ہیں یا آپ کے پریوار میں دل کی بیماری سمبندیت کوئی سمسیاں چلتی آ رہی ہے لمبے سمیں سے تو ایسے میں ڈاکٹر کو آپ کو اپنی فیملی ہسٹری بتانی ہوتی ہے ساتھ میں آپ کے خان پان کی بھی جانکاری دینی ہوتی ہے یدی آپ شراب عدیق پی چکے ہیں پہلے کے سالوں میں تو اس کے بارے میں بھی ڈاکٹر کو بتانا ہوتا ہے آپ کی ڈائیبیٹیز کا بھی ڈاکٹر کو بتانا ہوتا ہے جس کے آدھار پر ڈاکٹر آپ کی جانچ اور آپ کو ضروری علاز دیتا ہے تو دوستو یہ وہ قارن ہوتے ہیں جب آپ کو بار بار پیاس لگتی ہے اور زیادہ پانی پینے پر بھی آپ کی پیاس بھج نہیں پاتی ہم نے آپ کو کچھ اپائی بھی بتائے اور ضروری جانکاری بھی دی تو دوستو جتنا ہو سکے اپنے شریر کو ہائیڈریٹ رکھیں یعنی شریر میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں اس کے لیے سمیں سمیں پر پانی کا سیون کرتے رہیں یدی آپ کو شریر سے جڑی ہوئی کوئی سمسیا ہو تو توراں ڈاکٹر کو دکھائیں تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں دھنیا واد